السلام علیکم روزانہ سبق کاموس کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں یونان کے بانیوں سے ایک نوجوان کی فریاد میں ایک باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں میری چار بہنیں ہیں اٹلی پہنچے ہوئے دوست جب کالے اور گورے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یورپ کے مشہور ہوتلز میں کھانا کھانے کی تصاویر بھیجتے تو میرا من کرتا کہ میں بھی کسی طرح وہاں پہنچ کر ایاشی کی زندگی گزاروں اور اپنے گاؤں میں بھی میرا نام بنیں اور لوگ میرے آگے پیچھے ہوں ایک دن میں نے اببہ سے کہا کہ کسی طرح مجھے یورپ بھیجیں چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے یہاں مجھ سے نہ تو کوئی کام ہوتا ہے اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں میری بات سن کر میرے غریب باپ کے چہرے پر عجیب رنگ اتر آئے کہ میں نے اچانک ایک غیر قانونی راستے کا انتخاب کیا اور موت کو ہتیلی پر رکھ کر اپنوں اور اپنے وطن سے دور جانے کا فیصلہ کیسے کر لیا مجھے میرے ماں کے لات پیار نے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ میں اببہ کو کسی کھاتے میں نہ لاتا تھا ہزار سمجھانی کے باوجود جب میں اپنی زد پر اڑا رہا اور خودکشی کی دھمکیاں دینے لگا تو اببہ نے سڑک کنارے والے زمین ستائیس لاکھ میں فروخت کر دی اور مجھے ایک مافیاز کے ملک بھیج دیا جہاں سے مجھے اٹلی فرانس جانے کے لیے ایک کشتی پر بٹھا کر لے جایا جانا تھا لیبیا پہنچ گیا انتہائی خوشی سے گھر کال کی اور بتایا کہ میں لیبیا کے ائرپورٹ پر اتر گیا ہوں سب سے بات ہوئی اور سب نے مجھے باری باری دعا دی لیکن میں نے محسوس کیا کہ کوئی بھی میرے جانے سے خوش نہیں تھا خیر کچھ دن رکھنے کے بعد اعلان ہوا کہ اپنے اپنے پیسے جمع کروائیں اور یورپ جانے کی تیاری پکڑ لیں میں نے بھی اببہ کو فون کر کے ایجنٹ کو پیسے دلوائے اور اپنا بیک پیٹ کیا اگلی صوبہ ایجنٹس کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھی اور سب کو مار مار کے جگا رہے تھے اور آوازیں دے رہے تھے کہ چلو چلو لیٹ ہو رہے ہیں شپ نکل رہی ہے میں نے آخری بار اببہ کو فون کر کے خدافیز کہا اور موبائل کو پردیسی کی کچھی کوٹری میں پھینک دیا ہم سب لوگ دوڑتے ہوئے ایک سو پچاس کی گنجائش رکھنے والی کشتی میں یورپ جانی کے لالج میں سات سو بیس لوگ بیٹ گئے اور یوں ہمارا سفر شروع ہوا پانی کی بڑی بڑی تفانی لہروں کو دیکھ کر مجھے اپنے خاندان کا ایک ایک شخص یاد آ گیا اور میں بے بسی کے عالم میں نیچے مو کر کے آنسو بھانے لگا میں نے ترچھی نگاہ سے دیکھا تو میرے ساتھ بیٹھے سب لڑکوں کا بھی میرے جیسے ہی حال تھا شاید ہم سب کو پتا چل چکا تھا کہ ہم نے زیادہ پیسے کمانے کے لالچ میں اپنی زندگی کو دعو پر لگا دیا ہے تین دن پانی میں گزارنے کے بعد ایک دن ایک دم صبح فجر کے وقت ایک سمندری تفان نے ہماری کشتی کو گھیرے میں لے لیا اور ہم مسلمان لڑکے اونچی آواز میں کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اچانک ایک طرف سے ایک لہر آئی اور اس نے بے رہمی سے ہماری کشتی کو الٹ کر رکھ دیا ہماری چیخیں آسمان سے ٹکرانے لگیں اور ہم بے بزی سے ایک دوسرے کو پانی میں بہتا ہوا دیکھنے لگے سب لوگ اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے چاہنے والوں کو پکارنے لگے لیکن وہاں کسی کا کوئی سننے والا نہیں تھا میں آج بھی پانی میں گم ہوں مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا باقی سب لوگ مر چکے ہیں اور میں آپ سب کو اطلاع دینے تک زندہ ہوں کہ اپنے ملک میں رہیں بے شک تھوڑا کمالیں لیکن خود کو ضائع کر کے اپنے چاہنے والوں کو دکھوں میں مت جھونکیں